اسلام علیکم جی میرا نام ہے ڈاکٹر افتاب احمد آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم اس بات پہ ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ نے پیور کنڈی نسل کی بھیانس کی پہچان کرنی ہے تو آپ کون سے پوائنٹس ہیں ان کو مدد نظر رکھیں گے اور کن پوائنٹس کی بنا پہ ہم یہ جج کریں گے کہ یہ والی نسل کنڈی کی ہے یا نہیں ہے تو یہ والی جو ویڈیو ہے اس کو بنانے کے لیے مجھے کافی میند کرنی پڑی ہے مجھے پنجاب اور سندھ دونوں جو زبے ہیں ان کا ویزٹ میں نے کیا ہے کافی سارے فارم میں نے گھومے ہیں تو یہ جو فارم آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا فارم سندھ کا جو علاقہ ہے میرپور خاص اور سانگڑ اس کے درمیان میں جو ہے ایک علاقہ خاص ہے وہاں پہ جو ہے یہ فارم ہے تو اس فارم کے اوپر جو ہے انہوں نے ٹوٹل کنڈی نسل کی بھیانس کو مینٹین کیا ہوا ہے اچھا جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم کتاب کی بات کریں تو کتاب میں یہ لکھا ہو ہے کہ کنڈی نسل کی پہچان یہ ہے کہ اس کے سینگ جو ہیں یہ جو مچھلی پکڑنے والی کنڈی ہوتی ہے اس کی طرح مڑے ہوتے ہیں جبکہ اس بات کی کوئی سنس ویسے پریکٹیکلی دیکھا جائے تو نہیں بنتی کیونکہ کافی ساری نسلیں ہیں جیسے انڈیا نسل کی مرہ ہے اور ہماری جو نیلی راوی پنجاب کی نسل ہے اس کے سینگ بھی مڑے ہوتے ہیں یہ سامنے آپ کو بھیانس نظر آئی تھی تھوڑی در پہلے اس کے سینگ دیکھیں گے تو یہ بلکل فلیٹ ہے نیچے کی طرف ہیں اور حیالا کہ یہ بھی کنڈی نسل ہے تو اس بات کی کوئی خاص سینس نہیں بنتی تو پھر آپ کو پتہ کیسا چلے گا کہ کنڈی نسل کونسی ہے تو آج کی جو ویڈیو اس میں میں آپ کو جو باتیں بتاؤں گا یہ بڑے بڑے جو فارمر ہمارے ہیں اور بڑے بڑے اپنے آپ کو بریڈر کہتے ہیں جو کئی نسلوں سے جو بھیانسیں پال رہے ہیں ان کو بھی یہ والی باتیں پتہ نہیں ہوتی جو میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا جو آپ نے چیک کرنا ہے کہ کنڈی نسل کی بھیانس کی خصوصیت کیا ہے تو اس میں صرف ایک ہی چیز چیک کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ یا تو ٹوٹل بلیک ہوتی ہے یا پھر ٹوٹل براون ہوتی ہے اس کو بھوری بولتے ہیں یہ سامنے جو نظر آرہی ہیں دو پیسے کٹی کڑی ہوئی تھی یہ بھوری تھی اس کے علاوہ کوئی ایک خاص اس کا فیچر نہیں ہے صرف ایک ہی فیچر ہے کہ یہ بھینس ٹوٹل بلیک ہوگی تو اس بھینس کی آنکھیں دیکھیں آنکھیں بھی بلیک ہیں کان اس کا مزل سامنے والے جو ہونٹ ہیں اوپر والے نیچے والے جو سر ہے پوشل ہے اس کی دم ہے چاروں پیر ہیں ٹوٹل یہ بلیک ہوتی ہے یا پھر ٹوٹل براؤن ہوتی ہے یہ سامنے بھینس دیکھ رہی ہے اس کے پیچھے والے بھینس جو ہے وہ براؤن ہے وہ ٹوٹل براؤن ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی اور کلر نہیں ہے یعنی کنڈی نسل کی بھینس وہ ہوگی جو ٹوٹل بلیک ہوگی بلیک کے علاوہ اس میں کوئی اور کلر کا مکسٹر نہیں ہوگا یعنی کسی بھینس کا جسم کا کوئی بھی حصہ اگر بلیک کے علاوہ کوئی کلر دیتا ہے جیسے براؤن ہے یا وائٹ ہے موسٹلی وائٹ ہی ہوتے ہیں یعنی اس کی دم کی ٹپ ہو گئی یا کھور ہو گیا یا کوئی ماتھ ماتھا ہو گیا اگر وہ وائٹ ہے تو وہ پھر کنڈی میں نہیں ہے وہ پھر ڈسکوالیفائی کر گئی ہے اس کو آپ کنڈی نہیں کہیں گے اچھا یہ اب بات کرتے ہیں اس بینس کی خصوصیات کیا ہیں تو اس بینس کی خصوصیات یہ ہیں ان کے تھان دیکھیں یہ آلموسٹ ایک مٹھی کے یا ڈیڑھ مٹھی کے برابر ہوتے ہیں ڈیڑھ مٹھی کے بھی تب ہوتے ہیں جب یہ کوئی پانچویں چھویں لکٹیشن میں چلی جاتی ہے پانچویں چھویں سوہوں میں جا کے تھان سوری لمبے جاتے ہیں اثر وائز اس کے تھان جو ہیں وہ ایک مٹھی کے برابر ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت ہوتے ہیں یہ دیکھیں ساری بینسوں کے تھانوں کی لمبائی آلموسٹ ایک جاسی ہوتی ہے یہ میں نے چھوٹا سا ایک کلپ بھی اسی ویڈیو میں ایڈ کی ہے یہ ایک نیلی راوی نسل کی ہیفر ہے سوری جھوٹی ہے اس کلپ کو ایڈ کرنے کا مقصد جی ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو کے نیلی راوی کی نسل کی کیا پہچان ہے تو اس کا دیکھیں اس کے چاروں کھر سفید ہوں گے یا پھر پچھلے والے جو ہیں دونوں کھر وہ سفید ہونے ضروری ہیں اگلے والے نامیوں کوئی شنی ہیں اس کے علاوہ اس کی دم کا جو آخری حصہ وہ سفید ہونے چاہیے اس کے علاوہ اس کو جو ماتھا ہے سر فور ہڈ یہ اس کو بولتے ہیں وہ سفید ہونے چاہیے آنکھیں سفید ہونے چاہیے اور جو اوپر والا یا نیچے والا ہونٹ وہ سفید ہونے چاہیے یعنی یہ پانچ حصے بنتے ہیں اوپر والا سر سر کا جو پہلا والا حصہ جو فور ہڈ بولتے ہیں وہ سفید ہونے چاہیے مزل یعنی موہ سفید ہونے چاہیے یہ آنکھیں سفید ہونی چاہیئے پچھلے والے دونے خور سفید ہونی چاہیئے اور پوشل یہ پانچ جیسے بنتے ہیں اس لیے اس کو پنچ کلیان کہا جاتا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ پنچ کلیان اس کو بولتے ہیں کہ چاروں خور سفید ہوں اور جو سر ہے یا پوشل ہے وہ سفید ہو تو وہ پنچ کلیان بن جاتا ہے جبکہ یہ غلط ہے پنچ کلیان میں پانچ جیسے ہیں بات کر رہے تھے کنڈی نسل کی خصوصیات کی ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے جو تھنہیں وہ آلموسٹ ایک موٹی کے برابر ہوتے ہیں اور یہ ساری بہنسوں میں ایک جیسا ہوتا ہے دوسرا جب آپ کو جتنی بہنسیں نظر آرہی ہیں ان سب کی ہائٹ آلموسٹ ایک جیسی ہے ٹھیک ہے یہ اس پر بڑی اچھی کوالٹی ہے کہ یہ ایک میڈیم سائز کی بہنس ہے یعنی کہ بہت اس کا بڑا قدنی ہوتا ہے نہ ہی بہت چھوٹا ہوتا ہے سائز ہونے کے وجہ سے جو ہے اس کی خوراک وہ بھی نیلی راوی بہنسے کافی کم ہوتی ہے کے علاوہ ان بہنسوں میں جو شرعہ باراوری ہے یعنی بچہ دینے کے بعد دوبارہ پھر پریگنٹ ہونے کی صلاحیت وہ نیلی راوی سے بہت بہتر ہوتی ہے میرے ایکسپیرینس کے مطابق اچھا پھر اس کے بعد ایک اور کوالٹی جو ان بہنسوں میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورا سوا دودھ دیتے ہیں یعنی جب سے بچہ دیا ہے وہ دوبارہ بچہ دینے تک موشلی جو بہنسے ہیں ان کی وہ دودھ دیتی رہتی ہیں جبکہ جو نیلی راوی کے بہنسے ہیں ان میں ایک سب سے بڑی مسئلہ سب سے بڑی مسئبت یہ ہے کہ جب وہ بچہ دے دیتی ہیں بچہ دینے کے بعد تو وہ دودھ بہت اچھا دیتی ہیں لیکن وہ چار پانچ مہینے کے بعد جا کے اچانک ہی ڈرائی ہو جاتی ہیں اگر تو وہ پرگرنٹ ہو جائیں موسٹلی بحیسوں کا مسئلہ یہ ہے نیری راوی کا کہ جیسے ہی وہ پریگرنٹ ہوتی ہیں پریگرنٹ ہونے کے فوری بعد دودھ بلکل ختم کر جاتی ہیں اگر پریگرنٹ نہ بھی ہوں تو پھر بھی کافی ساری بحیسیں جو ہے ان کی تعداد ہے جو کہ پریگرنٹ نہ بھی ہوں تو بھی وہ پانچ مہینے کے بعد چار مہینے کے بعد بچہ دینے کے چار پانچ مہینے کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کی دودھ گھٹا جاتی ہیں جبکہ یہ والا مسئلہ اس نسل کی کنڈی نسل کی بھیس میں نہیں ہے یہ جو ہے پوری لیکٹیشن دودھ دیتی ہی رہتی ہے جو فارم میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس فارم کے اوپر کافی ساری بھیسیں ایسی کھڑی ہوئی ہیں جو ایک ٹائم کا بارہ سے چودہ کلو دودھ دیتی ہیں یعنی دونوں ٹائموں کا چوبیس سے پچیس کلو دودھ ان کا ہوتا ہے تو لیکن ایوریج لگائی جائے تو ایوریج ان کی جو ہے میرے خیال میں کنڈی نسل کی بھیس کی ایوریج یعنی بچہ دینے کے بعد دوبارہ پرگرنٹ ہونے کے شارعہ جو ہے وہ نیلی راوی بھیس سے کافی بہتر ہے اچھا جی آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نیلی راوی کی نسل کو پنچکلگان کیوں کہا جاتا ہے اس کے علاوہ کنڈی نسل کی کیا خصوصیات ہیں کن بنا پہ ہم کہہیں گے کہ یہ کنڈی نسل کی بھیس ہے اور جو ہے کس بیس پہ ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے کہ یہ کنڈی نسل کی بھیس نہیں ہے اس کے علاوہ کنڈی نسل کی کیا خصوصیات ہیں اور میری راوی کے مطابق یہ نیلی راوی نسل سے بہتر کیوں ہے ٹھیک ہے جی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ